آپ کے ہدایت تو آج آپ آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم جب بھی آتے ہیں تو لیمیٹڈ تعداد مسلی آتے ہیں کہ وہ سوشل دسٹنسنگ کو فالو کیا جائے میرے ساتھ بیٹھی ہے میری بین سینیٹر روبینا خارج صاحبہ جو ہمارے پرونشن انفارمیشن سیکٹری ہیں اور ہمارے جنرل سیکٹری فیصل کریم کنڈی صاحب صبح ڈیہ خان سے نکلے ہوئے میرے خیال میں دو گھنٹے سے تو یہ سائفن چوک پہ چونکہ ٹریفک بلوک ہے لوگ نکلے ہوئے تو وہیں پہ سٹک اپ ہوئے تو بھائیوں آج آپ کو تکلیف دی ہم نے بعض وقت مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنا پیغام جو بھی ہے آپ لوگوں کی ذریعے اس صوبے کے عوام کی مشکلات آپ لوگوں کے ذریعے ہم نے صاحب اقتدار کو بھی پہنچانا ہے اور ان کی نظروں میں اگر ان کی نظروں میں آتا ہے تو ان کے نظروں میں بھی لانا چاہتے ہیں ساتھیوں پچھلے انیس تاریخ کو صبحی بجٹ پیش کیا گیا جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حقیقت پسندانہ بجٹ نہیں ہے بلکہ ایک روایتی بجٹ اور الفاظ کا حیر پیری آپ اس کو سمجھیں اس لیے کے جو پچھلے سال کے دوہزار انیس بیس کے بجٹ اسٹی میٹس تھے وہ ٹارگیٹس نہ فیڈرل گورنمنٹ نے پورے کیے اور نہ ان کو صبحی حکومت کو وفاق سے ہمارے بجلی کے خالص منافق کے آمدن یا اور بھی ہمارے جو ہیں اور بالخصوص جو فیڈرل ریسیٹس میں کمی ہوئی ہے فیڈرل ٹارگیٹس ایچیو نہیں ہوئے تو اس وجہ سے ہمارے صوبے کو بہت کم پیسے ملے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوہزار بیس سکس کا بجٹ ایک کرونائی صورتحال میں اس کو ہمیں اس صوبے کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے تھا اس لیے کہ صوبے کے عوام کرونا کی صورتحال کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے عام مزدور بے روزگار ہوا ہے بزنس کمیونٹی بھی ایفیکٹ ہو رہی ہے دکاندار اپنے دکانوں کے قرائے نہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا کاروبار باند ہے اس طرح پرائیویٹ سکولز جو بہت بڑا انپٹ دیتی ہیں ہماری پرائیویٹس میں ایجوکیشن سیکٹر میں وہ سکولز بھی بند ہیں تو ہمارا یہ خیال تھا کہ پروینشل گورمنٹ سپیشل اٹنشن دیں گی ان ایریاز کو جس طرح تورس ریلیٹڈ ایریاز ہیں جس طرح ہمارا سواد ہے ہمارا ہزارہ ڈیویجن ہے مالکن ڈیویجن ہے جہاں کے انویسٹرز تو بشک باہر سے آتے ہیں لیکن کام وہاں کے لوکل بندے کرتے ہیں اور دو تین مہینے وہ بندے کما کے پھر پورا سال اس پہ گزارا کرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ریلیف نہیں ہے جو پورا سال اس دو تین مہینے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ریلیف نہیں ہے جو پرائیویٹ سکولز بند ہیں اور ان کا جو سٹاف ہے ان کو کچھ ریلیف دینا چاہیے تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے پاس اور وہ روپے فنڈز پڑے ہیں پرائیویٹ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے پاس تو چاہیے یہ تھا کہ اسی فنڈز میں سے اس کے سٹاف کو کچھ ریلیف مل جائے تو بہت 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 بڑی بات تھی اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آج بازار جاتے ہیں ایک سپورڈڈال کی قیمت کا آج آپ پتہ کرتے ہیں تو دوسرے دن جب جاتے ہیں تو وہ بے تہاشا اس کے ریٹس بڑے ہوتے ہیں جو مہنگائی روز پر روز حکومت وقت بھی یہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ اور ہمارے آج بھی یہ ہے کہ مہنگائی میں روز پر روز اضافہ ہو رہے ہیں لیکن سرکاری ملازمین اور پینشن والے والوں کی لیے بھی کوئی ریلیف نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کی نہ اہلی کی وجہ سے ہم وہ ٹارگٹ پورے نہیں کر سکے جو ہمارے بجٹ اسٹی میٹس میں تھے لیکن ان لوگوں کے لیے ایک طرف تو ہمارے بین بھائی کرونا کی وجہ سے اسپتالوں میں پڑھیں گھر میں پڑھیں ہیل سسٹم پہ کسی کا اعتماد ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی کسی کو اگر کوئی کرونا ہو بھی جائے تو ہسپٹلز نہیں جاتے تو ہماری تمام ڈبلی وے چو اور جتنی ارگنیزیشنز ہیں سارے یہی پروپوس کر رہے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کرے تو آپ اس وبا پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے ایک رٹ لگائی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے سوچنے جو غریب دیاریدار ہے جو مزدورکار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو خود اپنے اس کا الٹا وہ کر رہے نگیٹ کر رہے یعنی ایک طرف تو یہ اپنا سیاسی نعرہ لگا کے کہ یار ٹھیک ہے مجھے کرونا کی وجہ سے بھی لاک ڈاؤن کی بھی ضرورت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے مجھے سوچنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر اس کو واقعی وہ سوچتی تو اس بجٹ میں غریب لوگوں کے لیے ریلیف بھی ہونا چاہیے تھا جو لوگ میں روزگار پڑے ان کے لیے بھی ریلیف ہونا چاہیے تھا لیکن وفا کی حکومت کا بدقسمتی یہ ہے ہمارا کہ اس وقت بھی وہ اپنے ذاتی اناد اور پسند نہ پسند کے بنیاد پہ حالانکہ یہ وقت نہیں ہے تمام پولٹیکل پارٹیز نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نیشنل پولیسی بنائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے کمران مسلط ہیں مرکز میں بھی اور صوبہ میں جو عوام کا سوچ سوچ نہیں رکھتے صرف سیاسی نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ عوام کے درمیان نہیں ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عوام کس مشکلات سے گزر رہی ہیں تو ہمارا آپ کے سامنے میرا تو سپیشلی اور ربینہ بی 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 بات کرے گی تو ہمارا یہ خیال تھا کہ بجٹ آئے گا تو اس میں لوگوں کی ریلیف ہوگا لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ وفاقی حکومت نے بھی پیش کی ہے اور صوبائی حکومت نے بھی پیش کی ہے اور اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑے ایشیوز ہمارے خیبر پختن خواب ہے پرائی منسٹر صاحب تو کرپسن کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں لیکن بہت ہم نیب سی بھی یہی ہو کریں گے کہ آپ کے سامنے ہم نے ہمارے بی آر ٹی کا ہم نے درخواست رکھی تھی ساتھ ساتھ یہاں پہ ملم جبا سکینڈل ہے اس کو گیوں سبائیو اور فیڈرل حکومت اس کو پروسس کرنے میں رکاوٹ بنی ہے یا فورنگ فنڈنگ کیس جو روزی روشن کی طرح واضح ہے اور الیکشن کمیشن اس پہ پروسس بھی کرنا چاہتی ہے لیکن وفاقی حکومت کوٹ گئی ہے تاکہ وہ فورنگ فنڈنگ کی بھی کچھ جان پڑتا لنا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور سبائی حکومت لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے متنازہ ایشیوز کو چھیڑ رہی ہیں متنازہ چیزوں کو چھوڑ رہی ہیں تاکہ لوگوں کا ان کی نااہلی سے دھیان ہٹا کے کہیں اٹھاروی ترمیم کی بات کرتی ہے حالان کے اٹھاروی ترمیم آپ سب کو پتا ہے کہ اس کے امنمنٹ کرنے کیلئے دو تھرڈ دو تھائی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ موجودہ حکومت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے وہ اس یعنی ان کے جو اتحادی ہے وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں تو یہ چیزیں عمران خان اور اس کی کابینہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کیلئے کر رہی ہیں تو آپ سب دوستوں کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جب دو آزار آٹھ نو میں پاکستان ٹی پس پاٹھی کی حکومت آئی تو یہ صوبہ دہشتگردی کا شکار تھا یہاں پہ کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا تھا لیکن ان حالات میں بھی وفاقی حکومت اور اس وقت کے صوبائی حکومت نے لوگوں کو شہدہ پیکج بھی دیئے ہمارے ٹریڈرز کو ہمارے عام عوام کو ریلیف بھی دیئے اور ساتھ ہی اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی شروع کیا تھا اور ریہیبیلٹیشن کے لیے کافی فنڈ دیئے گئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز یہ بجٹ میں عوام کے بلائی کے لیے غریب بھائیوں کے لیے دیاری دار طبقے کے لیے یا سرکاری ملازمین کے لیے یا ان لوگوں ان ایریاز کے جو ٹوریزم ریلیٹڈ ایریاز ہیں ان کے لوگوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا تو یہ میں اس کو عوام دشمن بجٹ تصور کرتا ہوں ہیلپ پہ میں ریمینا بی بی کو مائک دے دیتا ہوں کہ وہ بات کر لیں ہیلپ پہ میں ریمینا بی کو مائک دیتا ہوں